انسانی صحت اور بیماری کی جانکاری جھٹانے میں صدیوں سے جانوروں کا استعمال ہوتا رہا ہے کئی پرماند بتاتے ہیں کہ 350 عیسیٰ پورو سب سے پہلے جو میڈیکل پریوگ ہوا وہ سوہروں پر ہوا بعد میں 19 صدی کی شروعات کے ساتھ ویکسین مرانے کی کوششیں ہونی لگی اس میں کھل کر جانوروں کا استعمال ہوا اب بہت طرح کی ویکسین سے ہر سال لگ بگ دھائی ملین لوگوں کی جانے بستی ہیں اس میں بڑا یوگدان جانوروں کا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ ویکسین ٹریل کے لیے کن جانوروں کا استعمال جم کر ہو رہا ہے نمبر ون گھوڑے ٹیکہ کرن سے پہلے ٹریل کے دوران گھوڑوں کا اپیوگ ہوتا رہا ہے خاص کر بڑی عمر کے لوگوں کے لیے جو ٹیکے ہوتے ہیں انہیں گھوڑوں پر آجمائے جاتا ہے اس کی وجہ یہاں ہے کہ گھوڑوں کی عمر کافی لمبی ہوتی ہے ویسے گھوڑوں پر ٹیکوں کا استعمال سمی طریقے سے ہوتا ہے لیکن اس کے قارن کافی ساری جانکاری مل جاتی ہے جیسے انفلوینجا کے لیے ویکسین بناتے ہوئے گھوڑوں پر ٹریل سے پتا چلا کہ ویکسین کو کتنے تاپمان پر رکھنے سے وہ زیادہ سمی تک سیف رہے گی نمبر 2 گینی پگ گینی پگ کا نام تو ہم یہاں وہاں اکثر سنتے آئے ہیں اس کا اپیوگ درسکوں سے کسی ویکسین یا پھر دوا کے ٹریل میں بھی ہوتا آیا ہے خاص طور پر بیکٹیریا کے قارن ہونے والے سنکرمن کی دوا یا ٹیکا بنانے میں گینی پگ کا سب سے زیادہ اپیوگ ہوا ہے ویب سائٹ ورلڈ ایٹلیس کے مطابق سال 1980 میں ایبولا کے شروعاتی روپ کے لیے بھی ویکسین بنانے کی کوشش میں گینی پگ کام آیا تھا حالانکہ وہاں پریوگ اتنا سفل نہیں ہوا تھا نمبر 3 بندر بندر ہمارے لئے ٹیکا تیار کرنے میں ایک اہم حصہ رہے ہیں ویکسین کی جانس سے لے کر اس کے اتپادن میں بھی بندروں کا اپیوگ ہوتا رہا ہے وائرس سے ہونے والی بیماریوں میں یہ پسو سب سے زیادہ کام آتے ہیں کیونکہ ان کے سرین میں نیچرل طور پر وائرل لوٹ کم ہوتا ہے ایچ آئی بی سے لے کر حالی میں کورونا وائرس کی ویکسین کا ٹرائل بھی بندروں کی ایک خاص پر جاتی ریسس پر کیا گیا تھا یہ پریوگ سینو ویک بائیو ٹیک کمپنی نے بیجنگ میں کیا تھا نمبر فور چوہ ویکسین کے ٹرائل میں چوہے سب سے زیادہ کام آتے رہے ہیں آج کل ایمیونیو تھریپی میں بھی ان کا اپیوگ ہو رہا ہے جیسے کینسر کے اپچار کے لیے ویکسین کے پریوگ میں ان کا اپیوگ ہو رہا ہے اس دوران چوہے کے ٹیومر میں دو ایسے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں جو ایمیونیٹی بڑھاتے ہیں یہ پریوگ کافی سفل مانا جا رہا ہے جس میں لگ بھگ 97% ٹیومر ختم ہو رہا ہے بلڈ کینسر بریسٹ کینسر اور کولون کینسر میں فلحال یہ ٹرائل ہو رہا ہے چوہوں کا استعمال جین میوٹیسن کو سمجھنے اور اس کے علاج میں بھی ہو رہا ہے کئی بار مہیلاؤں میں جین کی میوٹیسن کے کارن بریسٹ یا اوویری کے کینسر کا خطرہ کافی بڑھ جاتا ہے اسے سمجھنے کے لیے مادہ چوہوں پر پریوگ کیا جا رہا ہے امید ہے کہ جلد ہی کینسر کے لیے کارگر ٹی کے آ سکیں گے بہت سے لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں سے الرجی ہوتی ہے یہ ان کی جیون سہلی پر بھی اثر ڈالتا ہے اب انٹی الرجی کی دبا بنانے کے لیے انہی چنہوں کا اوپیوگ کیا جا رہا ہے نمبر 5 بھیڑے دوستو ان پسوں کے علاوہ بھیڑوں کا اوپیوگ ویکسین ٹرائل میں کافی بڑھا ہے خاص کر کے جب ٹرائل بڑے ویمانے پر ہونا ہو اور لاغت کم چاہیے ہو ایسے میں بھیڑوں کا اوپیوگ ویکسین ٹرائل میں بڑھ رہا ہے ایسے وائرس جو میوکس میمبرین کے جریعے انسانوں تک پہنچتے ہیں ان کے لیے ٹی کے کا ٹرائل بھیڑوں پر زیادہ ہو رہا ہے بتا دے کہ کورونا وائرس بھی میوکس میمبرین کے جریعے ہی ہم تک پہنچ کر سنکرمن فیل آ رہا ہے جیسے ناک آنکھ موں یا گدادار کے رشتے سے تو اب تو آپ جانی گئے ہوں گے کہ ہمارے لئے بنائے جانے والی ویکسین میں کن جانوروں کا ٹرائل بڑے ویمانے پر ہو رہا ہے دوستو ایسے ہی انٹریسٹنگ فیکٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو دوستو